اسلام علیکم کیسے آپ سب خیر خرید سے ہے اچھا یہ سب سے پہلے میں آپ کو فراق شو کروا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کے اس کے سلیو سے اور یہ ڈبل لیس لگی ہوئی ہے یہ ٹیلر نے نہیں لگائی یہ لیس لی میں نے اس طرح سے تھی اور تین کمیزوں کا میں نے کپڑا لیا ہے اور کیونکہ کلیوں کے ساتھ جب فراق بنائیں تو کافی کپڑا جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ اس طرح سے اس کا پورا گھیر ہے گھیر بھی بہت زیادہ ہے یہ اوپر میں نے چھوٹی جائن والی لیس لگوائی ہے اور نیچے اس کے وہی ڈبل لیس لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ سائز ہے یہ میڈیم سائز ہے اور باقی اس کا جو ٹروزر ہے اس کے ٹروزر پہ بھی یہ ڈبل لیس لگی ہوئی ہے اور یہ اس کا دبٹے کے چاروں طرف یہ پائپنگ کروای ہے ویڈ لیس کے ساتھ اور ماشاءاللہ یہ جو فراق ہے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں پوری کلیاں ہے اس میں اور آپ کو پتہ ہے کہ فراق میں کافی زیادہ کپڑا لگتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے اس کی تین کمیزیں لیتی تو یہ فراق بنی اور یہ سور جو ہے یہ مشک برینڈ کا ہے اور یہ ہم نے لیا تھا بی فریش میں اور یہ اس طرح سے اس کے سلیوز تھے یہ کٹ ورک جو ہیں سلیوز کی ہم نے خود کروایا ہے انہوں نے ساتھ میں یہ ایک چھوٹا سا پیچ دے دیا تھا اور کٹ ورک کروا کے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گئی یہ اس کا دامن ہے دامن اسی طرح سے اس کا کٹ ورک میں ہم نے لیا تھا اور باقی کے ہے کہ اس کی جو نیک لائن ہے وہ ہم نے اس کی پیچنگ کروایا ہے نیک لائن کی اور جو اس کا ٹروزر تھا وہ اسی طرح سے پینٹیکس ڈلوا دی ٹروزر میں اور جو اس کا دبٹا تھا یہ آل ریڈی جو تھا وہ ریڈی ٹو ویئر تھا کیونکہ ہم نے دبٹے پہ کچھ بھی نہیں کروایا دبٹا اس کا ہمیں ایسے ہی ملا اور یہ دیکھیں سوٹ کی سٹیچنگ بی فریش یہ سوٹ ہے اور کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ بی فریش سوٹ ہے اور یہ جو سوٹ دوسرا ہے یہ پلین کپڑا ہم نے لیا پلین کپڑے پہ ہم نے ڈیزائننگ کروای ہے یہ اس طرح سے اس کی نیک لائن ہے اور یہ اس پہ بٹن ہم نے لگوا دیئے اور کلیوں میں یہ جو سلور لیس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سلور لیس کلے ورک میں ہے یہ لگوای ہے اور یہ اس کا جو دامن ہے دامن پہ یہ ہم نے پیچ لیا تھا اور وہ لگوایا ہے اور ساتھ اس کے ہم نے کٹ ورک کروا دیئے اور بیک پہ بھی سیم اسی طرح سے اس کا ڈیزائن ہے اور یہ دیکھیں کہیں سے بھی پتہ نہیں چال رہا کہ یہ ہم نے پلین سوٹ لی ہے اور اس پہ ہم نے ایسے ڈیزائننگ کی ہے یہ اس کا ٹروزر ہے ٹروزر کے نیچے بھی ہم نے چھوٹی لیس لگوای ہے اور یہ اس کا جو دبٹا تھا ہم نے مکس میچ میں لیا ہے یہ دیکھیں نہ کئی سے پتا چل رہا ہے کہ یہ ہم نے دوبتہ مکس میچ میں لیا ہے یا اس سوٹ کے ساتھ کہے تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوٹ سٹیچو ہے یہ سوٹ بھی جو ہے یہ مشک برینڈ کا سوٹ ہے اور یہ بھی وی فریش بھی ہم نے لیا ہے یہ اس طرح سے اس کی نیک لائن ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے جو بٹن ہے یہ ہم نے لگوائے ہیں کیونکہ نیک لائن اس کی بڑی نہیں تھی تو جو بڑے بٹن نے تھے وہ اچھے نہیں لگنے تھے تو اسی وجہ سے ہم نے چھوٹے بٹن لگوائے ہیں اور یہ اس کے سلیوز سے اور سلیوز پہ ہم نے لیس لگوائی ہے دو تین کلر میں سیم وہی لیس جو ہم نے دامن پہ لگوائی ہے اور بیگ پہ لگوائی ہے اور آل ریڈیز کا پیچ تھا پیچ کے بعد ہم نے لیس لگوائی ہے اور ساتھ سیم کلر کی ہم نے اس کی پائپنگ کروائی ہے اور یہ اس کا ٹروزر ہے ٹروزر پہ چھوٹی سی لیس ساتھ پینٹیکس دلوا دی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم یہ اس طرح کی لیس لگوائیں اور بٹن لگا لیں تو خوبصورتی میں تو زیاری بات ہے پھر اضافہ ہونے ہیں اور یہ اس کا دبٹے ہے دبٹے کے پلیوں پہ میں نے لیس لگوائی ہے باقی چاروں طرف میں نے کہا ضرورت نہیں ہے اس کی لیس کی اور یہ بھی مشک برینڈ کا سوٹ ہے اور یہ بی فریش میں ہم نے لیے یہ اس کا سینٹر کا پینل ہے یہ کلیوں کے ساتھ سٹیچ ہوا ہے لیکن آپ کو کئی سے بھی پتہ نہیں چال رہا ہوگا کہ یہ اس میں کلیاں اس میں ڈلی ہوئی ہیں اور یہ اس طرح کے اس کے سلیف سے سلیف پہ تھوڑی سی بڑی لیس لگوائی ہے یہ فرنٹ پہ اس کا پیچ ہے اور پیچ کے نیچے ہم نے یہ لیس لگوائی ہے اور پلین جو بلیک کپڑا ہے اس کی ہم نے پائپنگ کروا دی یہ بیک پہ اس کا موٹیو تھا جو ہم نے پیچنگ کروائی ہے اس کی اور پتہ نہیں چال رہا کہ یہ ہم نے اس کی پیچنگ کروائی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کا سینٹر کا پینل ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگانے سے جو کپڑوں کی خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتے ہیں اور یہ اس کا ٹروزر ہے ٹروزر پہ بھی جائن لیس لگوائی ہے اور نیچے بھی ٹروزر کے اور یہ اس کا دبٹہ دبٹے کے چاروں طرف پائپنگ کروائی ہے اور چھوٹی لیس جو ہے وہ پھر میں نے چاروں طرف لگوا دی کیونکہ یہ چھوٹی لیس تھی تو میں نے کہا چاروں طرف یہ خوبصورت لگے گی اور یہ سوٹ جو ہے یہ ماریا بی کا سوٹ ہے اور یہ اس طرح سے اس کی نیک لائن ہے اور یہ تین بٹن میں نے لگوائے ہیں اگر آپ کو میری سٹیچنگ پسند آئے تو پلیز مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری سٹیچنگ کیسی لگی ہے یہ اس کے سلیوز ہیں اور یہ سلیوز پہ ایک جو موٹیو ہے یہ پیچ کروایا ہے اور اس کے دامن پہ چھوٹی سی لیس یہ اوپر میں نے پلز لگوا دیئے تاکہ یہ خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر جو سوٹ جو ہے اس کی جو لک ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے جب ہم اس طرح کی چیزیں لگائیں چھوٹے چھوٹے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اس کا ٹروزر ہے ٹروزر کے انڈ پہ میں نے لیس لگوائی ہے اور بیچ پہ میں نے آرگینزا جو اس کا اپنی آرگینزا بچا ہوا تھا پیچ کا وہی میں نے ٹروزر پہ لگوا دیئے اور یہ اس کا دبٹے ہے اور اسی طرح پائپنگ کے ساتھ میں نے پلیموں پہ لیس لگوا دیئے